السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام پیار محبت اور عشق میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کامل کیسر ناظرین بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں دین کو سمجھیں اور دین کو اپلائے بھی کریں اور دوسری طرف ہم دنیا کے طرف بھی کھجے جاتے ہیں اور جب ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو کہاں تک استعمال کرنا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی شخص آپ کو مل کے کہتا ہے اچھا تم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اب تو تمہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور واقعی ہم پریشان ہیں سب سے پہلی چیز جو ہمیں یہاں پر سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اتنا خوبصورت دین جو دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم ڈیوائیڈ ہو جائیں ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں پورے لائف سٹائل میں اس کو انٹیگریٹ کر دیں اب یہ کیسے کام کیا جائے گا اگر یہ ہمیں نقطہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے ہم اس کو اپلائی کریں اور اپنے آگے نسلوں کو بھی یہ چیز سکھائیں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارت فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ نہیں پیدا کیا گیا انسان جن کو اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے یعنی ہمارے پیدا ہونے کا سول مقصد کیا ہے مین مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیلئے پیدا کیے گئے ہیں اگر ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں پریشان ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کنفیوجنز بڑھتی جا رہی ہیں اور ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں وہ الہشتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ مقصد نہیں سمجھا کہ ہم نے اللہ کا عبد کیسے بننا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کچھ اسباب پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے اور اسی طرح کچھ آفتیں بھی پیدا کیے ہیں جس کے ذریعے کوئی چیز فنا بھی ہو جاتی ہے لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے انجام لوگوں کے دیکھتے ہیں کہ کسی نے غلط کام کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن پھر بھی اپنی زندگی میں غلط کاموں سے رکتے نہیں ہیں باز نہیں آتے ہیں ایک بہت انٹرسٹنگ ایک دفعہ سٹیڈی کسی نے میرے ساتھ شیئر کی تھی کہ ایک جیل ہے اور جیل میں انہوں نے کیا کیا کہ کچھ بگنر کریمنلز تھے ان کو لے کے گئے اور ان کو وہ والے کریمنلز دکھائے جو کہ اب ساری زندگی کے لیے لائف سینٹنس کاٹ رہے ہیں بہت مزری میں زندگی گزار رہے ہیں جیل میں اور ان کو بتایا گیا کہ دیکھو ابھی سے رک جاؤ ابھی سے اپنی زندگی کو بہتر کر لو نہیں تو تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے لیکن ہوا کیا اسی ریسرچ میں انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ وہ جو بگننگ والے کریمنلز تھے جو ابھی ابتدا کر رہے تھے چوری کی اور ہلکے پھلکے جرائم کر رہے تھے وہ ڈرے وہ ٹھہرے ان سے بات بھی کی مجھو ہاتھ بھی پوچھیں لیکن واپس جا کر کیا فیصلہ کیا اوہ یہ تو جو پکڑے گئے تھے بے وکوف لوگ تھے ہم تو بہت اکل مند ہیں ہم ایسے طریقے سے چوری کریں گے اور ڈاکہ ڈالیں گے اور سارے گناہ کریں گے کہ کسی کو پتا نہیں چلے گا ہم بھی جب اپنی زندگی میں نکلتے ہیں کیونکہ مقصد حیات تو واضح ہوتا نہیں ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے ارد گیرد کے بہت سی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی میں جو مسائل آ رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کا یہ معاملہ دوسروں کے ساتھ ہے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا میں ان تمام اثرات سے مستثنہ ہوں اور اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی جان پر اتنا بڑا ظلم کرنا شروع کر دے تو بات جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے صبح سے رات تک جو معاملات آپ کی زندگی میں آتے ہیں آپ نے بس ہر نکتے پر ایک بات سوچنی ہے کہ کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے مطابق ہے اور اگر یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی رضا لے کے آئے گی تو الحمدللہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتائیں کیا کہ اللہ تعالی نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہماری پڑھائی تعلیم ریلیشنشپ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری جو ہماری ڈیزائرز ہیں جو کام کرنے کو ہمارا دل چاہتا ہے یہ سب ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ٹولز ہیں اور ان ٹولز کو اختیار کر کے ہم نے کیا کرنا ہے اپنے لئے اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کرنا ہے ٹولز کیا ہوں گے اگر ہمیں نظر آ گیا کہ اس میں کوئی حرام چیز ہے تو ہم نے اپنے آپ کو روک لینا ہے اور ہمیں پتا چلے کہ الحمدللہ اس سے اللہ کی رضا آ رہی ہے ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھولی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں اور میزان بھی اور انصاف کیا ہے اللہ کے قانون کو اس طرح نافذ کرنا جیسے اللہ تعالی نے حکم دیا ہوا ہے اور اسی طرح سے اس سسٹم کو لے کے چلنا اسی لئے آپ دیکھیں سورہ البیینہ کی آیت نمبر پانچ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَحُ الدِّينَ حُنَفَا وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُوتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ يُقِيِّمَا اور کیا ہے کہ ان کو حکم یہی دیا گیا ہے کہ سب سے خالص کر کے خالص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہی سچا دین ہے تو یہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر ذرا سا سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پیار محبت کے الجھاؤ ہیں اسی لئے کہ مقصد حیات وہاں ہے ہی نہیں اسی لئے کہ وہ جو ٹولز مقصد حیات کے لیے عبادت کے لیے دیئے گئے تھے ان کا غلط استعمال ہونا شروع ہو گیا اسی لئے کہ اس کے لیے جو مینول دیا گیا تھا کی طرف سے کلام ہمارے پاس آیا گیا تھا اس کو ہم نے اس طرح نہیں پڑھا اس طرح اس کو نہیں سمجھا اور اپنی زندگیوں میں اس کو شامل نہیں کیا تو وقت ہوا ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں اور ان کو اپنائیں ملاقات کرتے ہیں اپنی مہمان سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فریاء لمبرین جو کہ اسسٹن پروفیسر ہیں پی ایش ڈی سکالر ہیں تھرڈی فائیف یئر کا ایکسپیرینس رکھتی ہیں سٹوڈنٹ سے ڈیل کرنے میں اور ٹیچنگ میں اور اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فریاء میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں پیار محبت اور عشق کی تو اس میں ہم جہاں کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ کی خشیت لانے کی اپنی زندگی میں ضرورت ہے اللہ کیسا خالق ہے کیسا مالک ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو وہاں پر ہمارے زندگی میں ایک بہت بڑا بلوک آ جاتا ہے اور وہ ہے شرک کی شکل میں تو میں یہ چاہوں گی کہ ایک تو آپ شرک کو ہمارے لئے ڈیفائن بھی کریں اور دوسری بات یہ کہ کیا مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں ذرا اس کی بھی وضاحت کریں جزاک اللہ خیر سوال آپ کا بہت اہم ہے اور آپ نے جب سوال شروع کیا تو میرے ذہن میں جو خاکہ اُبھرنے لگا اپنے معاشرے کے حوالے سے کہ ہم عام طور پر اپنے معاشرے میں بچوں کو انٹروڈیوز کراتے ہیں ایک ایسے خدا سے ایک ایسے اللہ سے جو پکڑ کے جہانم میں ڈال دے گا جو مارے گا جو ڈانٹے گا جبکہ اللہ تعالیٰ ایک انتہائی مہربان اور محبت کرنے والی ذات ہے تو وہ جو انٹروڈکشن جب درست نہیں ہوا ہوتا تو ظاہری بات ہے شروع میں بچے جو ہیں وہ ایک فاصلہ اللہ تعالیٰ سے ڈیویلپ کر لیتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ پیار عشق اور محبت اس طرح کے معاملات میں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو انسان غلطی میں جانے سے بہت آسانی سے بچ سکتا ہے تو رہی بات یہ کہ شرک کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے تو شرک کو اگر سمپلی میں بتاؤں تو خالق کے ساتھ مخلوق کو کھڑا کر دینا شرک ہے اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو خالق کی شیئر کر لیں اور اس کی جو میجر ہم اقسام پہ بات کریں اگر تو تین چیزوں کو زیادہ ہم ہائلائٹ کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ خالق کی ذات میں کسی کو شریک کرنا جیسے انبیاء کو اللہ کا بیٹا ماننا یا جیسے فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں قرار دینا اچھا پھر اس کے بعد صفات ہیں صفات میں اچھا یہ جو اس میں تھوڑی سی ایک بڑی نازک سی بات مجھے لگتی ہے غور کرنے کی شرک ہے کیسی چیز ہے جو آپ کو یوں ایک دم پرومینٹلی آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ ہم شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کو غور سے دیکھتے جائیں تو ابھی آگیا کہ میں ڈیٹیل میں جب جاؤں گی تو آپ دیکھئے گا کہ شرک تو زندگی میں بہت خموشی سے داخل ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ شیطان کا وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے وہ عبدی جہنم کا فیصلہ کروا سکتا ہے ہمارے لئے ملکل صحیح بات ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہر گناہ اللہ ماف کر دے گا لیکن شرک نہیں ماف کرے گا تو شیطان کو سب سے زیادہ محبوبی ہے کہ ہم شرک کر لیں اگر کوئی شرک کر لے تو شیطان اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے کہ اس نے تو اصل کام کر لیا اب وہ جو مرضی کرے دوسرے کاموں کے لئے اسے محنت نہیں کرنی اچھا میں بات آپ سے یہ کر رہی تھی کہ ایک تو اللہ تعالی کی ذات میں شرک کرنا خدا نہ خواستہ پھر صفات کے حوالے سے یہ کہ جو صفات اللہ تعالی کو سزاوار ہیں ان کو اسی معنی و مفہوم میں کسی اور ہستی سے منسلک کرنا مثلا علم اللہ تعالی کی صفت ہے علم انسانوں میں بھی ہے لیکن اس کا مفہوم فرق ہے اللہ تعالی اول و آخر کا علم رکھتا ہے آج کیا ہو رہا ہے کل کیا ہوگا ماضی میں کیا تھا اسی طرح سے ظاہر کا باطن کا ہر چیز کا علم اللہ تعالی کو ہے اگر اس چیز میں کوئی کسی اور کو شریک کرتا ہے کسی ہستی کو کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے خدا نہ خواستہ تو یہ شرک ہے صحیح اسی طرح اللہ تعالی جس کو چاہے فائدہ پہنچائے جس کو چاہے نقصان دے اس کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس یہ کامل اختیار نہیں لیکن اگر کوئی اور اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار کسی اور کو سمجھتا ہے گویا کہ وہ شرک میں مبتلا ہوگی بلکل صحیح اچھا تیسری چیز جو ہے اللہ تعالی کی اس ذات بابرکات کے ساتھ جو ہم پر حقوق قائد ہوتے ہیں ان میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور اس میں اگر میں ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو اللہ رب العالمین کا ہم پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ بڑھ کر کسی کے اطاعت گزار کسی کے فرما بردار کسی سے محبت کرنے والے نہ ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے واللہ دین آمنو اشد حبل اللہ تو سب سے دا محبت کا مستحق اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور پھر شرک جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں ہمیں جیسے میں آپ سے تذکرہ کر رہی تھی کہ اگر آپ غور کریں اس بنیادی نکتے پر کہ خالق کے ساتھ کسی کو بھی کھڑا کر دینا تو اس میں ہم باز وقت معاشرے کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں ہائے سوسائٹی کیا کہے گی سوسائٹی جس کو پسند کر رہی ہے ہمیں تو وہ کرنا ہے گویا کہ یہ شرک ہو گیا پھر دوستوں کو باز وقت والدین کو والدین جو کہہ رہے ہیں یعنی یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہم شرک کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو صرف بت پرستی پہ لیتے ہیں لیکن یہ کہ ہمارا نافس ہماری خواہشات ہماری چوائسز جو ہم لائف میں بناتے ہیں وہ بھی ہمیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں لے جاتی ہوں بلکل اس میں بنیادی بات ہے کہ جس سے ہم جج کر سکتے ہیں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شرک ہے یا نہیں وہ یہ ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں چاہے وہ میرا نفس ہے چاہے میں میرے والدین ہیں میرے دوست حباب ہیں معاشرہ ہے پوری دنیا ہے تو یہاں آکے کلیر ہو جاتی ہے اچھا یہ بتائے گا کہ جو شرک ہے اس کا دنیاوی محبتوں کے ساتھ آپ کیسے کیا لنک بنائیں گی یا اس کو ہم کیسے پلیس کریں گے کیونکہ مجھے آپ کی یہاں تک بات سن کے یہ بھی سمجھ آ رہی ہیں کہ اگر ہمارا شرک کا کونسپ صحیح ہو جائے تو شاید یہ جو پیار محبت کے پیمانے ہمارے ادھر ادھر لڑک رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح آ جائیں گے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں میں اکثر اپنی گفتگو میں اس بات اس شرک کو ذکر کرتی ہوں تاکہ لوگ اس کی ڈیپتھ کو سمجھ لیں کہ عام طور پر جب آپ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں جائز ناجائز کی بات تو ہم بعد میں کریں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا دل جو ہے نا وہ اس کی طرف اتنا متوجہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھے یا نہ دیکھے آپ وہ لباس پہننا چاہتے ہیں جو اسے پسند ہو آپ اس کے انداز اس انداز میں گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں اس زبان آپ کو اچھی لگتی ہے بس ایک ایک چیز یہ کہ بس محبوب کو جو پسند ہے بس میرے اوپر وہ رنگ پر جائے پلکل سی تو اس کا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں چیز ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ ہی سبغا اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہے تو شیر جو میں اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ایکسپلینیٹری ہے بہت اچھا کسی سے سنا تھا میں نے کہ عشق شاید اسی کو کہتے ہیں جب کسی کام کا خیال کیا وہ اسے کس نظر سے دیکھیں گے دل نے پہلا یہی سوال کیا تو یہ حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کر رہا ہے let's do it مجھے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نا پسند کر رہا ہے I won't do it I will never do it اتنی قوت اگر پیدا ہو جائے تو روکسہ بھا یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں اچھا جو انسان عشق میں مقتلع ہوتا ہے اس کے لئے یہ حرام محبتوں کے راستے کیسے کھل جاتے ہیں اور وہ اس کے لئے پھر کیسی جسٹیفیکیشن دینی شروع کر دیتا ہے دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس نہ رہے اصل میں شرک کیا ہے شرک ایک ظلم ہے نا اندھیرہ ہے ظلم کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے سے تعبیر کیا قرآن قریب میں کئی جگہ پر یہ تذکرہ آئے تو جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے تو اس کو سچائی اور غلط چیز کا پتا نہیں چلتا فرق نہیں پتا چلتا تو پھر انسان غلط راستے کی طرف چلتا چلا جاتا ہے اچھا برائی میں اصل میں لذت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا امتحان یہ ہے اب یہاں آ کر ہوتا یہ کہ انسان جب اللہ کا خوف اور اللہ کی موجودگی کا حساس یا میں خوف کے حوالے سے ایک اور کلیئر کروں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی لوگوں کو ڈیفائن کر کے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ خوف ہے جو محبت کی شدت سے پیدا ہوتا ہے میرا رب مجھ سے روٹ نہ جائے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ ایسا خوف نہیں جیسے کسی کے نقصان پہنچانے کا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ مارے گا جلا دے گا تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہوتا تو انسان بہت آسانی سے برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لئے کہ مان باپ ہر وقت آپ پہ نگرانی نہیں کر سکتے بلکل صحیح ہر وقت آپ لوگوں کے درمیان نہیں ہیں لیکن اگر یہ احساس ہے کہ میرا رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اندھیرے میں بھی اکیلے میں بھی غلط کام نہیں کر سکتے صحیح بلکل صحیح بات ہے اچھا اس میں یہ بھی تو چیز آ جاتی ہے کہ آج کل کے جیسے ہمارے میڈیا میں سلوگنز ہیں ہمارے گانے ہیں فلمیں ہیں ان کے نام بھی آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے ہوتے ہیں آپ سنتے ہیں کہ اس میں کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے جیسے کہ کسی کو کہنا کہ سجدہ محبوب کو یا یہ کہ جنت یا جہنم یعنی کہیں پہ بھی کانوں سے ایسی چیز ٹکراتی ہے تو فوراں احساس ہوتا ہے کہ یہ بات ہی بڑی غلط ہو رہی ہے تو ہمارے بچے جو ہے جب ایسی چیزیں سن رہے ہیں تو پھر کہاں ان کو اللہ کی معرفت آئے گی اس چیلنج کو کیسے ایڈریس کیا جائے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ حدثہ ہوا کہ جو اغیار تھے جو ہمارے نظریات کے اور جو اسلام کے حوالے سے یعنی یوں سمجھیں کہ مخالفانہ رویہ جنہوں نے رکھا ہوا ہے ایسے لوگوں نے ان کو کیچ کرنے کے لیے بہت سے جال بنا لیے اور ہم اپنے بچوں کو پوزیٹیو طریقے سے وہ چیزیں نہیں دے سکے جو ان کا حق تھی جو ان کی ضرورت تھی وہ جو لکونہ رہ گیا تھا اس کو ان لوگوں نے فل کر دیا میں اکثر کہتی ہوں کہ اپنے بچے پہ پہلی تحریر ماں کو لکھنی ہوتی ہے اگر ماں نہیں لکھتی نا تو وہ ایک دفعہ کوئی اور غلط تحریر لکھتے تو آپ سو دفعہ بھی مٹائیں تو اس کی نفاست نہیں آتی تو ہماری مشکل یہ ہوئی کہ ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں پر لکھنے والے کچھ اور لوگ ہیں یہ جو اس طرح کے گانے آئے ہیں میں نے بھی سنا تھا ان کے حوالے سے کہ یہ زیادہ تر انڈیا اور اس طرح کے گانوں میں ہم نے شروع ہوا وہاں سے اور پھر یہاں پہ بغیر سوچے سمجھے جیسے لینے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے تو اس کا سمپل سا حل یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مناسب تفریح فرام کریں جو اسلام کی دیوی حدود میں ان کے لئے ممکن ہیں ہم جب سب دروازے بند کرنے لگتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ سفوکیشن ہوتی ہے پھر وہ غلط راستوں سے بھی ملکون سیمت بچے اپنے خواہشات پوری کرتے ہیں اچھا ایک وہ بہت کوملی لوگ سلوگن ایک ریز کرتے ہوتے ہیں کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک تو مجھے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے ہم دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی صفات پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں تو شہرک سے بھی قریب ہوں اور کوئی وسیلے کی بھی جو ذکر ہوتا ہے تو یہ کچھ کنفیوجنس ہی ہے اس کو بھی آپ کلیریفائی کریں کہ اس میں بھی شرک کی گنجائش نکل آتی ہے دیکھیں مجھے تو بس ایک ہی بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ایکسیسیبل ہے اتنا ایکسیسیبل ہے اور حیران کن باتی ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے اکبر ہے اکبر جب کبھی مجھے بڑی خوبصورت بات لگتی ہے جب ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اگر ہمیں یہ فیلنگ آ جائے کہ ہم اکبر کے بندے ہیں تو ہم نہ ڈریں نہ جھچکیں نہ پریشان ہو نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی اندیشہ لاحق ہو نہ ہم سے کوئی یوں سمجھے کہ ہمیں کوئی دبا نہیں سکتا کہ ہم اکبر کی بندی ہیں اچھا یہ عشق مجازی سے اس کے عشق حقیقی کا سفر اس میں یہ بات مجھے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے خود قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرا ان آیات کو پڑھیں اور فیل کریں تو کتنا ایسا قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہمارے ہاں ذرا سا کسی کو کوئی پوسٹ مل جاتی ہے کوئی کانسلر ہی بن جاتا ہے تو وہ ایکسیسیبل نہیں رہتا جو جو انچی پوسٹ پر جاتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کبھی ان کی زیارت فرمالیں حتیٰ کہ آپ ان کو کسی طرح ایکسیس نہیں کر سکتے لیکن اللہ رب العالمین وہ واحد ہستی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہو کر بھی ہر بندے کے لئے ایکسیسیبل لیکن آپ نے تہائی جو رات ہے اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آسمانے بلکل قریب آ جاتا ہوں اور کوئی ہے جو مانگنے والا اس خود ہوں بلکل صحیح ہے اور پھر بڑی خوبصورت بات ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا اللہ سے گمان کریں گے کتنا پیارا کلو ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں گے نیچرل ہی ہمیں وہی رسپانس ملے گا یوں بھی آپ دیکھیں نا اگر میں خود بخود آپ کے بارے میں یہ سوچتی رہوں کہ آپ تو مجھ سے بہت دشمنی اور اناد رکھتی ہیں تو وہ جو ریز میری باڈی سے نیگٹیو نکلیں گی نیگٹیو تھنکنگ کی وہ آپ کے ذہن میں خود بخود نیگٹیو اپروچ ڈیویلپ ہو جائے گی تو یہ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پوزیٹیو تھنکنگ کا پوزیٹیو رسپانس ہوتا ہے اچھا ہمارے بچے جو آج کل بلکل الہاد کی طرف جا رہے ہیں اور ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں اور ارگنائز ڈیلیجن کو ڈینائے کر رہے ہیں لیکن حرام محبتیں چاہے اس میں گیجٹس ہیں اور پرویجنز ہیں اور کوئی بھی آپ نام لے لیں اور اس کی پریشانیاں ہیں اس میں الہشتے چلے جا رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیسے اس ٹریک پہ لے کے آئیں کہ ان کے اندر اللہ کی معرفت اور محبت آئے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ماں کا رول بہت ہے اور ماں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑا اعتماد کیا کہ اپنے بندے آپ کے حوالے کر دیئے جتنی بھی تعداد میں آپ کے بچے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ٹرسٹ ہے کیونکہ اسے اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اب آپ چاہیں تو ان کو جنت کا مسافر بنائیں چاہیں تو انہیں جہنم کے راستے پہ بھیج دیں اور اس کے لیے جو اصل بات آپ یہ بتا رہی کہ ہمارے اس وقت الہاد کے مسائل اور دیگر ہمارے عشق و محبت کے مسائل ہماری نوجوان نسل کے اس میں بنیادی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اصول ہی نہیں جانتے کہ ان کی شخصیت کو کس بنیاد پہ تعمیر کرنا ہے اور اس میں ایک امپورٹن نکتہ یہ ہے کہ ہم انہیں وہ محبت نہیں دیتے جو ان کا حق ہے تو پھر اس محبت کو جب کوئی دوسرا آکے فل کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ غلط راستے پہ نکل گئے اور بنیادوں میں صرف ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو ہمیں حدیث میں آتا ہے ہمیں ملتا ہے میں اس پر ایک دن غور کر رہی تھی کہ بنیاد کیا ہوتی ہے اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر رکھی گئی بنیادیں کیسی ہوتی ہیں بنیادیں چھپی بھی ہوتی ہیں اور مضبوط ہوں تو امارت مضبوط ہوتی ہے اچھا جتنی بلند و بالا امارت ہوگی اتنی ہی ڈیپ اس کی بنیادیں ہوں گی اگر انہیں بہت اچھے انسان اٹھانے ہیں بہت اچھے اللہ کے بندے اٹھانے ہیں عباد الرحمان کی تربیت کرنی ہے تو ان کی جو بنیادیں اللہ تعالی نے بتائی ہیں شہادت دینا اللہ تعالی کی توحید کی اور نماز قائم کرنا زکاة دینا یہ ساری جو خمس کی بات ہوتی ہے ان کو بہت ڈیپلی سمجھنا اور ان کو اندر تک اتارنے کی ضرورت ہے اگر بنیادیں کسی فرد کی مضبوط ہو جائیں اس کا رب سے تعلق جڑ جائے تو پھر ظاہری بات ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ اس نے مضبوط سہارہ تھام لیا ملکل یعنی ہوتا یہ کہ اکثر والدین یہ تو کہتے ہیں نماز پڑھو قرآن پڑھو لیکن وہ محبت کے اس کے ساتھ رچاؤ کے ساتھ نہیں ہوتا اچھے ایک اور چیز بھی میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں یہاں پر کہ اب اگر کسی کو محبت ہو گئی ہے کیونکہ دیکھیں محبت پہ تو کئی دفعہ آپ کا اختیار نہیں ہوتا ہم لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں گھر میں کہیں ملاقات دور سے دیکھنے میں کوئی پساند آنا شروع ہو جاتا ہے بچے ہمارے کالج یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں تو کیا اب وہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حرام راستے سے بچائیں اور کسی بھی شرکیہ کام یا غلط کام کی طرف نہ جائیں اسے موقع پر بھی اچھا اس میں مجھے ایک بات یہ لگتی ہے کہ جب کسی کو محبت ہو جائے تو اس کو اللہ کے ساتھ اگر اس کا تعلق مضبوط ہے اگر اس کو اپنے رب پر یقین ہے تو اس کو یہ احساس رہے گا کہ اگر اللہ نے اس کو میرے مقدر میں لکھ دیا تو اسے کوئی چھین نہیں سکتا لیکن اگر اللہ تعالیٰ اسے میرے لئے درست نہیں سمجھتا تو پھر یہ مجھے نہیں ملے گا یعنی ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت پسند ہو اور وہ تمہارے لئے نقصان دے ہو ممکن ہے بہت چیز بہت ہی ناگوار لیکن وہ تمہارے لئے فائدہ مند ہو تو اس میں بیسیکلی ہمارا ایمان ہے جو ایسے موقع پر ہماری مدد کرتا ہے استخارے کا بھی کوئی رول ہوگا یہاں پر بلکل استخارے کا رول ہے لیکن میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں پہلے سے یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اپنے سر اور سر میں آنے والے خیالات کی حفاظت کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں قرآن کریم میں بھی آیا کہ مومن مرد اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں اور مومن عورتیں بھی نگاہوں کو نیچا رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور یقین کریں کہ آغاز میں اگر کسی نے اپنی نظروں کی حفاظت کر لی اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں بھی لذت پیدا کر دیتا ہے صحیح اور محبت میں مبتلا ہونے کے لیے سب سے بڑی غلطی پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر غلط جگہ پہ چلی جاتی ہے ہمیں مخالف جنس کو بغور دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے نہیں بہت زیادہ نیچرل ہی آپ کی انکلینیشن آپ کی نوٹس ہی نہیں کرے گا تو اس میں پہلی تو یہ کہ اس پہ بند باننے کی ضرورت ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اس کے باوجود اگر آپ کو کسی ساتھ بہت ایک جھلک میں آپ کو لگے کہ یہ فرد بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جا سکتی ہے استخارہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بات کہ اب اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ کریم مجھے آپ حرام محبت میں مبتلا ہونے سے بچا کر جائز راستے میرے لئے کھول دیجئے اچھا ایک محبت کا اور بھی پہلو ہے جیسے ایک خاتون ہے ان کی اولاد نہیں اولاد ہے تو اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے ایک شخص اسی طرح محبت کرنا چاہ رہا ہے کسی سے شادی رکاوٹیں آ رہی ہیں اور ان کو کوئی ایسا طریقہ بتاتا ہے کہ فلان قبر پہ جا کے فلان مزار پہ جا کے فلان طریقے سے ایسا کام کرو فلان کے نام پہ ایسی کو نظر نیاز دو تو تمہارا کام ہو جائے گا اب کئی دفعہ وہ حلال کام ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے ڈیسپرنٹ ہو جاتے ہیں اس کی ضرورت کے لیے کہ یہ چیز بس مجھے کسی طرح سے مل جائے کہ وہ سوچے سمجھے بغیر اس وقت یہ کام کر لیتے ہیں تو ایسی جو امپلسز آتی ہیں انسان کی یہ ڈیفیکلٹ سینیریوز آتے ہیں اس میں کیسے اپنے آپ کو روکا جائے تھاما جائے اپنے آپ کو کہ میں نے پھر بھی غلط کام نہیں کرنا آپ کی بات کے جواب میں مجھے و آیت یاد آرہی ہے اگر آپ اس آیت پر غور کریں جس نے تاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لایا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایمان ہمارا ہتھیار ہے تو کیا کیا اس نے اس نے انتہائی مضبوط سہارت ہم لیا وہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے آگے جو صفت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے ہم نا جب ہم پریشان ہوتے ہیں جب ہم بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں ہمیں وہ تک کوئی ہماری بات سنیں کوئی ہمارا غم سن کر ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے ہم کس سے بات کرتے ہیں جس کے پاس ہم سمجھتے علم ہے تو سارا علم بھی اللہ کے پاس اور سننے کے لئے بھی سب سے زیادہ وہ ہم سے قریب تو پھر ہم اپنی پریشانی اللہ کے پاس ہی لے کر جائیں گے جتنے بڑے مسائل ہیں یہ جو آپ نے بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں زندگی کے بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے ورنہ تو اس سے بھی بڑے بڑے آزمائشوں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے تو اصل ساری باتوں کا جو کرکس ہے وہ یہ کہ اپنے رب سے مضبوط تعلق جو ہے وہ زندگی کی ہر مشکل میں میری اور آپ کی مدد کرنے کے لئے کھڑا ہے لیکن اس کے لئے اصل بات ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان جو ہے وہ علم کے نور سے روشن ہو ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے ایمان دراصل اتنی قوت ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے علم کی بنیاد پر کہ جو ہمارے عمل کو تبدیل کر دے جیسے آگ پر ایمان ہے نا جلاتی ہے تو میں اور آپ کبھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے اسی طرح ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی میں کبھی بھلائی نہیں ہو سکتی اگر یہ یقین اتنا بختہ ہو تو یقین جانے کہ کوئی ہمیں کچھ بھی کہتا رہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا everything is safe ہم اس طریقے سے اس کام کو کریں گے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نہیں ہم کسی پر trust نہیں کریں گے سوائے اپنے رب کے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت وضاحت سے ہمیں بہت clarity سے چیزیں بتائی ہیں کہ یعنی کہ مجھے root cause ہے نا اس تک آپ نے پہنچا دیئے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہوگا بہت زیادہ دو سوالات میرا بہت دل تھا کہ ہم چل کے ذرا اپنے public سے بھی پوچھیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو چلیں چل کے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے دیکھیں اللہ نے جس طرح قرآن پاک میں اپنے محبت کے اظہار کرنے کی طریقی جو بتائیں اس طرح ہم اظہار کرتے ہیں جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے آپ میرے نبی سے پیار کریں محبت کریں اس کے ساتھ اس طرح محبت کریں اس کے ساتھ اگر آپ محبت کرو گے محبت کرنے کا مراد یہ یہ کہ آپ ان کی طریقوں پہ چلوں گے انہوں نے جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ہے افعال ہے اور تقریر ہے جو انہوں نے معاملات کیس طرح لوگ کے ساتھ معاملات میں کیس طرح پیش آئیں اور انہوں نے جس طرح اپنی امت کو کس طرح ایڈوکیشن دیا ایڈوکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ یہ چیز کرو گے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہوگی اور جو کمیابی کے راستے دکھائے ہیں اور جس طرح صاحب اکرام رضی اللہ ہمارے لئے زندہ مثالیں ہیں اس کے لئے تو اس طرح وہ جس طرح کمیاب ہوئے گے تو ہم بھی اس طرح کمیاب ہوتے چلے جائیں گے اگر ہم اس کے طریقوں کو اپنائیں گے اور اس کے ساتھ مل جل کے اور اس کو اپنی زندگی کے اوپر لگو کریں گے ہم لوگ کا اللہ تعالیٰ اس طرح سے محبت ظاہر کرتے ہیں ایک دوسرے کے مدد کرنا ہے اور نماز عدا کرنا ہے اور حج عدا کرنا ہے بس ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت بس نماز بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے اس سے اللہ بھی حوش ہو جاتا ہے اور زندگی بھی چل جاتی ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے اور اس کے حقامات پر عمل بھی کرتا ہے بس اللہ سے محبت کرتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں نماز روزہ حج اور غریب عوام کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے حقامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے پانچ وقت کی نماز ہے رمضان میں روزے ہیں گریبوں کا خیال کرنا اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا شوڑوں سے شفقت کرنا اور معاشرے میں اچھے انسان بن کے زندگی گزارنا دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ سے محبت کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیئے ہے اس کا شکر ادا کریں اور نماز بھی پانچ وقت کی پڑھیں اور دوسروں کے کام آئیں جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے طرز زندگی دوسروں سے محبت کرنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار یہی ہے کہ بندے سے پیار کرنا چاہیے جو اللہ پاک کے جو لوگ ہیں جو اللہ پاک کی مخلوق ہے اسے پیار کرنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو ہمیں اسے محبت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے جو میرے وہ بندے ہیں ان سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش آئے انسان ان سے اچھے سلوک کرے تو میں یہی کہوں گا کہ یہی سب سے بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کہ اللہ پاک کی حکم کو ماننے بندہ دیکھیں جی محبت تو اگر کسی سے بھی کرنی ہوتی ہے تو پہلا بندہ یہ کرتا ہے کہ آپ مطلب جو اس کے احکامات ہیں آپ ان پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کا اظہار جس بندے نے کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا احکامات مانے گا ان پر پورا اترنے کی کوشش کرے گا اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا جب ان کے احکامات پر ہم پورا اتریں گے تب ہی جا کے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار پورا ہو سکے گا اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ ہم نیک عمال کریں ٹھیک ہے پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہیں ان پر عمل کریں ٹھیک ہے نماز اور روزہ کے جن کے پڑھیں ٹھیک ہے اور حاج و زکاة دیں اچھے عمال کریں تاکہ ہمارا اللہ پاکھ ہم سے خوش ہو اور ہم دنیا اور آخر ہمیں کام جب ہی حصر کریں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کسی بھی ضرورت مند کی مدد کر کے چاہے وہ مورل ہیلپ ہو یا فائننشل ہیلپ ہو میں تو اس طرح اظہار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اور یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ اپنے رب سے محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں شرک ایک اپنے آپ کے اوپر جس طرح قرآن پاک میں اللہ ظلم و عظیم کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ ایک بڑا ظلم ہے اپنے آپ کے اوپر اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جو نقابل تلافی ہے نقابل معافی ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا اور شرک تو اکثر ہمارے معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں جس طرح لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ عقید ہے کہ اللہ کے سواکر سے ہم نے معبود نہیں مانے اور صرف اللہ ہی کو مانے اور اللہ کے لئے اللہ سے مانگنا ہے اور سارے مراد اللہ ہی پورے کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کے بغیر کیسی نہیں ہوتا ہے ہمارا یہ عقید ہے اور آپ کے دل میں اگر یہ بات ہو کہ ہم نہیں یہ قبروں سے ہوتا ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے ولی اللہ کی ولی ہیں یہ اچھے لوگ ہیں لیکن اس سے ہمارے مراد پوری نہیں ہو سکتے اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو ماننا شرک ہے اللہ کا کنسی بیٹا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر کنسی بیٹا یہ ہے تو یہی شرک کہتا ہے اللہ ایک ہے どんどん کے سوا کنسی اور نہیں ہے اللہ کے سوا کسی اور کو ماننا شرک ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے طور و طریقوں میں کسی دوسرے کو اس کا شریک کرنا جیسے اللہ ایک ہے ہم سب مانتے ہیں مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اسی کے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا نہ کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا تو یہ میرے خیال سے مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کر سکتا شریک دو طرح ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اللہ کی وادنیت میں شریک کرنا اور دوسرا شریک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی صفات میں شریک یعنی کہ جو خوبیاں اللہ میں ہیں وہ کسی اور میں سمعینا اور وادنیت میں شریک جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے تو کسی اور کو بھی اللہ کی جگہ پہ جاننا یہ ہم نہ رکھنا کہ اللہ اور بھی کوئی ہے یہ شرک ہے اس سے بچنا چاہیے شرک یہی ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی رستے پہ چلے ہر برائی کرے ہر برا کام کرے تو یہ ایک قسم کا شرک یہ ہے کیونکہ بندہ جو ہے وہ شیطان کی مان کے چل رہا ہے وہ اللہ کی مان کے تو نہیں چل رہا وہ بات ہو رہا ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ تو کوئی اور اللہ نہیں اللہ تو واحد ہے لیکن یہ بھی سب سے بڑا شرک ہے کہ انسان شیطان کی مان کر چلے شیطان لوگوں کی مان کر چلے شیطانی رستے پہ چلے یہ بھی سب سے بڑا شرک ہے شرک بیسیکلی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا نا جو اللہ تعالیٰ کے اخکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مطلب اخکام ہیں وہ پورا نہیں ان پہ اترتے اور کسی اور کے ساتھ اس پہ لوگ لگا لیتے ہیں کسی اور کو مانتے تو یہی جو انہیں شرک ہے شرک یہ چیز ہے کہ جب ہم انسان اللہ پاک پر یقین کو چھوڑ کے بودھ پرستوں کی پیروی کرتا ہے یا کوئی بھی غلط عمل کرتا ہے یہ شرک ہے یعنی کہ اللہ پاک سے نہیں مانگنا اللہ کے حکامت کو نہیں ماننا اللہ رسول کو یہ حکامت کو نہیں ماننا کسی دوسرے پیروکار کی تسبیح کرنا یہ گناہ کبھیرہ بھی ہے اور شرک بھی ہے میرے خیال میں شرک کی تو اسلام میں دیفینیشن مقرر کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جیسا ردبہ کسی اور کو دے تو وہ شرک ہے جی ناظرین آپ نے سروے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ ہر شخص ایک اپنے فوکس کے ساتھ چل رہا ہے اور اپنی سوچ کے ساتھ چل رہا ہے ناظرین یہاں پر میں ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی چند سال پہلے کی بات ہے جبکہ پہلی مرتبہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں جا رہی تھی گاڑی میں اور ریڈ لائٹ کے اوپر میری گاڑی رکھی اور جیسے ہوتا ہے کہ کوئی پیمفلٹ دے دیتا ہے کوئی اپنی ایڈویٹیزمنٹ دے دیتا ہے تو مجھے کسی نے ایک باقاعدہ ویل پرنٹڈ ویزٹنگ کارڈ دیا اور ساتھ اس کے ایک چھوٹا سا فلائر بھی تھا جب میری اس پہ نظر پڑی تو میں تھوڑے دیر کے لیے پریشان ہی ہوگی کیونکہ ایک زمانے میں تو ایسی چیزیں کہیں کہیں شہر گاؤں کے درمیان آتے جاتے یا اندرون شہر میں کہیں آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو نظر آتا تھا لیکن اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں بڑا بڑا نام ہے اور کیا لکھا ہو ہے پوری دنیا کے کالے علم کے بے تاج بادشاہ ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف بہتر گھنٹے میں کام اور تمنہ جیسی بھی ہو پوری ہوتے وقت نہیں لگتا طلاق کا مسئلہ کاروبار کا مسئلہ اولاد کی بندش بیماری خوف شوہر کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا پڑھائی میں دماغ نہ چلنا گھریلو نہ چاکی پسند کی شادی ذہنی دباؤ اور جن یا چڑیل کا سایہ ہونا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کتنی چیزیں ملتی ہیں ناجائز قبضہ ہے اور پسند کی شادی ہے بیرون ملک جانا ہے یعنی ایسے معاملات کو لا کر جمع کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص ان کو پڑھے اور جو بہت ڈیسپریٹ ہو وہ سوچے شاید یہاں پر مجھے ویڈن ٹوئنٹی فور ٹو سیونٹی ٹو آر سارا سلوشن مل جانا ہے اور میں جاؤں اور جا کے اپنا مسئلہ حل کرا لوں اب آپ دیکھیں کہ جو شرکی ہم اقسام دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس لیول پہ اپنی کمیونٹی میں پہنچ چکے ہوئے ہیں کیونکہ جب کسی نے مجھے وزٹنگ کارڈ بھی دے دیا میری گاڑی میں تو میرے دماغ میں تو فورن یہ خیال آتا ہے کہ that means کہ یہ بزنس بہت چل رہا ہے اسی وجہ سے اس راستے کے ذریعے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پہنچائی جا رہی ہیں بہت سے لوگوں سے جب اس معاملے پہ بات کی جائے تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں 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 we don't believe in these things ہم صرف انجوائیمنٹ کے لیے جاتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں enjoy کرتے ہیں لیکن آپ سوچیں یہ بہت ایک نازک معاملہ ہے پھر یہ کہ کچھ لوگ ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ بس میرے دل کو بہت اچھا لگتا ہے مجھے سکون سا ملتا ہے کہ میں نے جا کر کسی سے بات کر لی یعنی اپنے رب سے بات نہیں کی لیکن ایسے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو short cut طریقے سے کوئی چیز دینا چاہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا دے پاتے ہیں ہمیں تو اپنی society میں طلاق جو ہے وہ کم ہوتی نہیں نظر آ رہی بلکہ بڑھتی ہی نظر آ رہی ہے ہمیں تو اپنی society میں بہت سے ایسے مسائل جو ہیں وہ کہیں سے بھی رکتے نظر نہیں آ رہے کوئی بند بنتے نظر نہیں آ رہے اور یہ چیزیں بھی جو ہیں کہ ساتھ ساتھ اتنی پھیلتی چلی جا رہی ہیں پھر آپ دیکھیں اس طرح کا جو شرک ہوتا ہے اس میں بہت سے ایسی چیزیں بھی آتی ہیں اتنے پیسے لے کر آؤ فلان جگہ سے یہ چیز لے کر آؤ پھر یہ کہ اس کو پر اتنا خرچہ کرو کتنے ہی ہمیں سوشل میڈیا پہ ہی ایسے فیک قسم کے پیر نظر آ جاتے ہیں جنہوں نے بچارے معصوم لوگوں کو جو اپنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی محبتوں کے لیے پریشان ہیں چھوٹے چھوٹے معاملوں کے لیے وہ سلوشنز جھونڈ رہے ہیں اور جب وہ اللہ سے نہیں جڑے ہوتے تو ان ایسے عاملوں کے ساتھ جو ہیں وہ علج کے رہ جاتے ہیں اور بہت دھوکہ کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کئی دفعہ معاملات جو ہیں وہ ان کے پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ سے مزید دور سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک سیریس معاملہ ہے جس کو ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بات وہی پر آ جاتی ہے کہ جب آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں ان کے بارے میں غور کریں ان سے امپریس نہ ہو صرف ان کو چیک آؤٹ کرنے کے لیے نہ جائیں ایک بات یاد رکھیں ہماری فل سنسیارٹی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہونے چاہیے ہمارا جو تعلق ہے مضبوط سے مضبوط اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہونا چاہیے ہمارا مکمل توقل بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہونا چاہیے سجدہ ہماری عبادت صرف ہمارے رب کے لیے ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو تقوی اختیار کرنا ہے جو ہمیں ڈر خوف یا پریشانی یا یہ کہ ہائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گی وہ بھی اسی طرح اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے توبہ استغفار بھی صرف اللہ کے لیے ہی رکھیں کوئی وعدہ ہے وہ بھی اپنے رب سے ہی کریں اور جو جھکاؤ ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالی اشارت فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدری کہ انہوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں جانی جیسے جاننے کا حق تھا اور یہ ایک شکوہ ہے جو کہ ہمارا رب ہم سے کر رہا ہے کیوں ایک ضعیف اور کمزور کو عبادت میں شریک کر لینا یقیناً قوی توانہ اور غالب کے مقابلے میں کیا ہے ایک قسم کی اس کی حق نہ جاننا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی کی قدر نہ جاننے والے کیا کرتے ہیں نہ پیغمبروں کو وہ ویلیو دیتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے الہامی پیغام کو وہ ویلیو دیتے ہیں اپنے آپ کو سیلف میٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے اسماع و صفات اور ان کی حقیقتوں کو نہ ماننا یہ بھی اللہ کے قدر نہ پہچاننا ہے وہ شخص بھی اللہ کے قدر نہیں رکھتا جو کہتا ہے اللہ بندے کو ایسے کاموں کی سزا دیتا ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں اور جو اللہ کے احکام کو بے حقیقت سمجھ کر کیا کرتا ہے کہ ان احکام کے خلاف ورزی کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے میری قدر نہیں پہچانی اگر تم بندوں سے ڈکتے ہو لیکن میری خوشیت تمہارے دل میں نہیں آتی ہے تو ذرا سوچئے گا کہ آج جو ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی اور جس محبت کو ہمیں اپنی سب محبتوں سے اوپر لے کر آنا ہے اور جس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تو وہ معاملات ہم اپنے گھروں میں کیسے اسٹیبلش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ